بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family welcome to Masara kitchen میں ہوں ماریا سید آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بریانی کی ایک نیو ٹائپ کی ریسپی 64 ٹائپس کی بریانی کی ریسپی میں مصارا کچن کے ہی چینل پر اپنے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چکن بلوچی بریانی بیف بلوچ بریانی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی تھی تو اسی لئے میں آج آپ کے ساتھ چکن بلوچ بریانی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے جو ہے میں نے دیکچی کو جو ہے فلیم پر رکھ دیا ہے اور اس میں ایک پیالی کوکنگ وائل آئیڈ کیا اور اس کو گرم ہونے دیا اس کے بعد اس میں چار عدد میڈیم پیاس اس کو چوپٹ کٹ کیا ہے جیسے کہ ہم انڈے میں ڈالتے ہیں نا ویسی کٹ کر کے وہ پیاس اس میں آئیڈ کر دیا اس کے ساتھیں یہاں پہ ایک چائے کا چمج سفید زیرہ آئیڈ کر دیا اور پیاس کو یہاں پہ لائٹ سا براؤن کرنا ہے پیاس کو ڈارک والا فرائی براؤن نہیں کرنا ہے بس جی پیاس کو لائٹ سا سوتے کرنا یہاں پہ دیکھیں اونین جو ہے وہ سوتے ہو چکا ہے تو میں نے اس میں ایک کھانے کا چمج بھر کے جو ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ آئیڈ کر دیا ایک کھانے کا چمچ انڈرک لیسن کا پیسٹ آٹ کر کے اس کو دو سے تین سیکنڈ چلایا پھر میں نے یہاں پہ آدھا کلو چکن جو ہے میڈیم پیسز چکن کے لیے میں اس کو آٹ کر کے یہاں پہ اچھی طریقے سے چکن کو جو ہے بھون لوں گی فلیم کو میڈیم پہ رکھا ہے تاکہ چکن کے پیسز جو ہے تھوڑے وائٹ وائٹ سے ہو جائے بس اس کو اتنا سا آپ کو یہاں پہ فرائے کرنا ہے کیونکہ اوائل بھی جو ہے سپرٹ ہو چکا ہے اب اس میں جائیں گے یہاں پہ گرم مسالے گرم مسالے جو ہے سکرین پہ ایٹ ہو چکن گے ثابت تمام گرم مسالے میں جو ہوں اس میں ایٹ کروں گی سکرین پہ آپ کو لکھاوا جو ہے وہ سارا مسالہ جو ہے وہ شو ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ ہی ڈسکرپشن باکس میں ہی میں لکھ دوں گے ایک کھانے کا چمچ جو ہے میں اس میں ایٹ کرنے لگی ہوں ریگولر لال مرچوں کا پاورڈر اور یہاں پہ جو ہے ایک کھانے کا چمچ اس میں چلا جائے گا دھنیا پاورڈر یہ بھی ایک کھانے کا چمچ ایٹ کرنا ہے جو کہ ہم ریگولر کھانوں میں ایٹ کرتے ہیں یہ وہی والا ہے ایک چائے کا چمچ اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال مرچیں نمک جو ہے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم اور زیادہ ایٹ کیجئے میں یہاں پہ ایک چائے کے چمچ سے تھوڑا سا کم ایٹ کر رہی ہوں لیکن آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کرنا ہے ایک چائے کا چمچ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہلدی پاورڈر جی ہاں ساری کانٹیٹی جو ہے میں ستمام جو ہے آپ کو بتاتے جا رہی ہوں اسکرین پر لکھی بھی آ رہی ہے گرم مسالے جو ہے ثابت جتنے بھی گرم مسالے ہوتے ہیں سارے ایٹ کر دینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے چکن کو یہاں پہ اچھی طریقے سے بھون لیجئے تاکہ چکن میں جو ہے اچھی طریقے سے مسالہ جو ہے وہ یہاں پہ لگ جائے اوائل دیکھیں سپریٹ سپریٹ سا ہو چکے اب یہاں پہ دو بڑے ٹیمارٹر ان کو بھی جو ہے میں نے چکور میں مطلب کہ چوپٹ کٹ جو ہے کر لیا تھا تاکہ یہ اچھی طریقے سے کورمے میں جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے یہ نرم ہو جائے بس جی ٹیمارٹر کو جو ہے اچھے طریقے سے چکن میں مکس کیجئے اس اسٹیج پہ آدھی پیالی جو ہے دہی دہی تھوڑی گاڑھی ہونی چاہیے کیونکہ پانی والی دہی نہیں یوز کیا کیجئے بہت جل میں آپ سے گھر میں جمانے کی دہی کی ریسیپی بھی پلکل آثنٹک والی شیئر کر دوں گی تو آپ کو اور آسانی ہو جائے گی یہاں پہ اس کو مکس کر لیجئے اچھی طریقے سے اور بس جی اتنا ہمیں کرنا ہے کہ پیاس اور ٹیمارٹر اپنا پانی چھوڑ دے اسی میں چکن کو کک کرنا ہے دس منٹ کے لیے کور کر کے چکن کو رہنے دیجئے پیاس ٹیمارٹر جو پانی چھوڑے گے اسی میں چکن پکے گی دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں ٹیمارٹر اور دہی کا پیاس کا سب کا اچھی طریقے سے پانی جو ہے یہاں پہ آ چکا ہے اب اس سٹیج میں وہ چیز ایٹ ہوگی جو کہ بریانی کو بلوچ بریانی خاص بناتی ہے اور بلوچ ریسیپی میں یہ ضرور ایٹ ہوتا ہے اور وہ ہے سیاہ نمک جو کہ آدھی چائے کا چمچ میں ایٹ کری ہوں جی ہاں یہ سیاہ نمک کالا نمک جو کہ سکا جب ہی وغیرہ میں ہم ایٹ کرتے ہیں یہ وہی والا نمک ہے وہ ایٹ ہوگا آدھا چائے کے چمچ اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہارا مسالہ دو کھانے کا چمچ میں نے پودینہ ایٹ کیا ہے آدھا ٹیمارٹر ایٹ کیا ہے اور تین سے چار ہری مرچیں ایٹ کر کے اب بس فلیم کو فل کر کے اس کورمے کو جو ہے تھوڑا سا بھون تینا ہے سیاہ نمک کے بینا جو ہے بلوچ بریانی کبھی بن ہی نہیں سکتی ہے تو آپ نے سیاہ نمک جو ہے وہ اس کے نہیں کرنا ہے اور اس کو اسی سٹیج پہ ایٹ کرنا ہے جس سٹیج پہ میں نے ایٹ کیا یہاں پہ کورمہ بھنایا جا چکا ہے ابھی جو ہے میں اس کو کور کر کے صرف دو سے تین منٹ رہنے دوں گی کیونکہ مجھے اس کے اوپر اوائل آنے دینا ہے یہاں پہ میں نے دو کھانے کا چمچ جو ہے دہی لے لیے دہی کے اوپر جو کورمہ کو میں نے چھوڑا تھا دو منٹ کے لیے اس کے اوپر جو ہے ایک اچھی تھی تریہ آگئی ہے روغن آگیا ہے وہ اس میں ایٹ کر دوں گی کیونکہ میں یہاں پہ ایک خاص قسم کا جھول بنا رہی ہوں بریانی کے لیے اور اس میں جو ہے میں ون فوٹی اسپون ایٹ کر دوں گی اورنج فوٹ کلر جی ہاں زردے کا رنگ جو کہ زردے میں ایٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے یہ ایک جھول ہوتا ہے جو کہ اس بریانی میں خاص ایٹ ہوتا ہے اب آتے ہیں چاول کی طرف میں نے یہاں پہ آدھا کیلو باسمتی چاول لے لیا ہے سیلا بریانی سیلا چاول سے بریانی نہیں بنتی ہے دو سے تین پانی سے اس کو دھو کے اب یہاں پہ اس میں پانی ایٹ کر کے میں اس کو آدھا گھنٹہ کے لیے کہہ دوں گی ٹاٹا بائے بائے کیونکہ آدھا گھنٹہ اس کو چھوڑنا ہے آدھے گھنٹے سے زیادہ مت چھوڑے گا نہیں تو چاول آپ کا خراب ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم پانی تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ پانی لیا ہے اس میں ایک کھانے کا چمچ ہم نے ایٹ کر دیا ہے کوکنگ وائل اب اس میں کچھ ثابت مسالے جائیں گے اور اس میں جائے گا دو عدد تیج پتہ کیونکہ بلوچ بریانی میں ثابت مسالے زیادہ ایٹ ہوتے ہیں سارے مسالے آپ کو سکرین پہ ثابت لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے میں نے کون کون سے اس میں ثابت مسالے جو ہیں وہ ایٹ کیے ہیں سارے مسالے جو ہیں ایٹ کرنے کے بعد اس میں تیج پتہ، ہری الائچی، بڑی الائچی، سفید، زیرہ جویتری اور نمک، کالی مرچ، لانگ سب چیزیں ایٹ کر دی ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے نمک ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ پانی کو مکس کر کے پانی میں ایک اچھا سا بوائل آنے دیتے ہیں اس کو کھولنے دیتے ہیں پانی یہاں پہ کھولا جا چکا ہے اب میں اس میں اس سٹیج پہ ایٹ کر دوں گی چاول جو کہ میں نے بھیگو کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھے ہوئے تھے اور بچ جی چاول کو جو ہے ہمیں 75% جو ہے کک کرنا ہے کیونکہ 75 فیصد بریانی کے لیے چاول جو ہے وہ اناف ہوتا ہے اس سے بریانی پھر بہت اچھی بنتی ہے کیونکہ پھر بریانی میں ہم دم لگا رہے ہوتے ہیں اس میں چاول جو ہے بہت اچھے سے گل جاتے ہیں یہاں پہ چاولوں کا سارا پانی جو ہے پھیک دیا ہے کیونکہ ہم جو ہے چاولوں کو بوائل کرنا ہے اس میں پانی کو سکھانا نہیں اب بریانی کو تیہ لگانی ہے میں ہر دفعہ بریانی میں ایک نئی ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں چاولوں کو جو ہے سب سے پہلے تھوڑا سا بیس میں لگائیے اور بریانی کا جو کورما ہے نا اس کو لے کے اس طریقے سے مکس کر دیجئے اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم اس کو فول ہیٹ پہ دم پہ لگاتے ہیں نا تو بیس میں جا کے بریانی نہیں لگتی ہے ہر دفعہ میں ایک نئی ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اب جو ہے چاول کے اچھی سی لیئر لگا دیجئے یہاں پہ جو میں نے دہی والا جھول ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا اس کو جو ہے تھوڑا سا چاولوں کے اوپر ڈالی ہے اور سارا جو کورما یہاں پہ ہم نے بھون کے جو رکھا ہوا تھا آدھا کلو چاول میں آدھا کلو چکن کا ہی کورما بنائیے گا اس کو جو ہے میں اس میں یہاں پہ ایٹ کر دوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ لیئر والی بریانی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس میں بہت ساری لیئر لگا رہے ہیں بس ہی ایک ہی لیئر اس میں لگے گی اور اس کو یہاں پہ اچھی طریقے سے کورما کو جو ہے سپریٹ کر دیجئے یہاں پر اور میں نے یہاں پہ ایک سالات بنا کے رکھا ہوا ہے پودینہ، ٹیمارٹر اور ہری مرچوں کا سیمپل سی سبزیاں بس کٹ کے اس کو اوپر سے جو ہے آپ نے اس طریقے سے اس کی ایک اچھی سی پرفیٹسی لیئر لگا دینی ہے اور جو بچا وہاں آدھا چاول ہے اب اس کو اوپر سے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس چاول کو جو ہے اچھی طریقے سے اس کے اوپر پھیلا دیں گے اور یہی اس بریانی کی جو ہے خاصیت ہے بس سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بنائی ہے تو اس کا فلیور اتنا الگ آئے گا نا کہ آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ ایک مزیدار قسم کے ایک الگ چیز کھا رہے ہیں بہت لزی سے بریانی ہوتی ہے بس جی اس کو پھیلا دیجئے چاول دیکھیں گرم گرمے اس وقت ہیٹ دے رہے ہیں اب جو ہم اس میں ون ٹیبل اسپون ایٹ کر دوں گے کیوڑا وارٹر بریانی ایسنس اس میں نہیں جائے گا کیوڑا ایسنس کیوڑا وارٹر یا کیوڑا ایسنس جائے گا اب اس کے اوپر جو ہم نے جھول رکھا ہوا تھا بس جی اس کو ڈال دیجئے اوپر سے کوئی بھی پودینہ ٹیمیٹر یا ہرے دھنیا یا ہری میرچ ایٹ نہیں ہوگی بس جی اوپر سے کہ کیونکہ اس سے جو بریانی کا ایک الگ سا خوبصورت سا کلر ہے نا وہ اسی سے آئے گا جس طریقے سے میں نے لیئر لگائی ہے نا تو پھر آپ کی ساری بریانی جو ہے اس کا کلر خراب ہو جانا ہے پھر وہ جو اب میں اس کو کور کر کے پانچ منٹ جو ہے فل ہیٹ پہ رکھوں گی اس کے بعد سلو ہیٹ پہ میں پندرہ منٹ کے لئے اس کو رہنے دوں گی یہاں پہ جو ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ مزیدار سی ہماری بلوچ بریانی تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے کتنی مزیدار لگ رہی ہے اور بالکل ایک جیسا کلر اس کا نہیں ہے کہیں پہ وائٹ چاون ہے کہیں پہ اورنج چاون ہے کہیں پہ لائٹ اورنج چاون ہے رگ برنگ کی ہماری بلوچ بریانی جو ہے تیار ہو چکی ہے یقین جانئے بہت مزیدار اور لذیذ قسم کی جو ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے اس کا ذائقہ بھی اتنا منفرد ہوتا ہے یہ اپنے ذائقے کے وجہ سے جانی اور پہچانی جاتی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے چکن بلوچ بریانی کی ریسپی شیئر کروں کیونکہ میں نے بیف بلوچ بریانی اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا تھا یہاں پہ مزیدار سی بلوچ بریانی جو ہے تیار ہو چکی ہے ریسپی پسند آئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہم آنے مسارہ کچن اور مسارہ ویلوکس کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور کھانا پسند آیا کریں تو پلیس کھانا بنانے والی کو مطلب کہ مجھے دعا دے دیا کیجئے کیونکہ مجھے آپ کے دعاوں کی بہت ضرورتار ویسے بھی دعا تو دیتے رہنا چاہیے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ